اور ستہ میں اب بات کانگریس کے پورا سانسد راہل گاندھی کی کرتے ہیں جو آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت میں لوگتنتر نہیں ہیں مسلم سرکشت نہیں ہے غریبی ہے ان کا بھاؤ یہ ہے کہ بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے یہ ان کی نجی اور راجتک رائے ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرض بھی نہیں ہے لیکن وہ جو نیریٹیف سیٹ کر رہے ہیں اس کی ہوا کئی بار آنکڑوں کے ذریعے ہی نکل جاتی ہے ان کے محبت کی دکان والے ویدیش دورے کے بیچ ایک ویڈیو ٹرنڈ کر رہا ہے یہ ویڈیو راہل گاندھی اور ان کے سلاکار سیلیبرٹی ارث شاستری آر بی آئی کے پور گورنر رگو رام راجن کی باتشیت کا ایک حصہ ہے اس میں رگو رام راجن نے دیش کی وکاس در کو کیول اپنا ایک انمان دیا تھا یہ انمان یہ دعویٰ اب سوشل میڈیا پر بحث کا بشے بنا ہوا ہے راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران یہ ویڈیو شیئر کیا تھا اس میں ارتشاست کی لڑائی تھی ایک طرف رگو رام راجن کی راجن نومکس تھی تو دوسری طرف نریندر موڈی کی موڈی نومکس جسے رگو رام راجن خارج کر رہے تھے راہل گاندھی کووٹ کے بعد بھارت کی ارتفع وسطہ پر رگو رام راجن کی رائے لے رہے تھے اس باتچیت میں رگو رام راجن نے دعویٰ کیا تھا کہ اگلے سال ہماری وکاسدر پانچ فیسدی سے زیادہ ہو گئی تو ہمیں خود کو بھاگے شالی سمجھنا چاہیے انہوں نے بھارت کی ارتفع وسطہ اور جی ڈی پی وکاسدر کا نیگٹیو آؤٹلوک پیش کیا تھا لیکن راہل گاندھی کے سلاکار مطروں میں شامل رگو رام راجن کی یہ بھوشیوانی غلط ثابت ہو گئی نئے آنکھڑوں کے مطابق دیش کی جی ڈی پی وکاسدر دوہزار بائیس تیس میں سات دشملہ دو پرتیشت رہی یہ دنیا میں سب سے زیادہ وکاسدر ہے